موسیقی خود رات کا وجود کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس رات کو اللہ نے کن حکمتوں کے لیے اور کن عظمتوں کو چھپا رکھا ہے اس رات کے دامن میں انشاءاللہ بارگاہ قرآن سے استفادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کے لیے کیا نعمتیں اس موجود میں اس وجود میں رات کے وجود میں اللہ نے رکھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 42 مرتبہ جو ہے اللہ تعالی نے دن سے قبل رات کا ذکر کیا ہے رات کو مقدم کیا ہے دن پر البتہ ظاہر ہے کہ یہ رات اور یہ دن دونوں ہی اللہ کی آیات میں سے ہیں لیکن رات کو اللہ تعالی نے لگتا یوں ہے کہ خدا کے قرب کا ایک خاص ظرف ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا ظرف ہے اس رات کو قرار دیا ہے قرآن کریم کی طرف دیکھیں اور احادیث کی طرف دیکھیں تو جو عبادات رات کے حوالے سے مربوط ہیں رات کی عظمتوں کے حوالے سے اور بعض راتیں اس عالم میں ایسی ہیں جن کی عظمتیں رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کی نورانیت اس کائنات کو منور کرتی رہے گی اس میں مثلا شب قدر ہے اس میں شب نیمہ شعبان کی مناسبت ہے شب معراج ہے شب آشور کی ایک نورانیت ہے اس کائنات کے اندر یہ راتیں اپنے وجود میں خاص نورانیت کی حامل ہیں ان راتوں میں خاص طرح کی ایک نورانیت ہے اور خود ہر رات میں خداوند عالم نے سکون اور لقاء الہی کے خاص انتظامات کیے ہیں اس اعتبار سے رات جو ہے وہ بزرگان دین اور حفاء اسلام جو ہیں ان کی نظر میں اس رات کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے خط نظر اس کے کہ عام نکتہ نظر سے علوم کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو خود اس باڈی کے لیے یہ جو وجود مادی ہے اس کے لیے رات ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دن بھر کا تھکا ماندہ جب جاتا ہے بستر کی طرف رات کو رات اپنے دامن میں اس کو سمیٹھ لیتی ہے تو بہت سارے انسان کی پریشانیوں کو مدعوی بن جاتی ہے یہ رات اور دوسری طرف دیکھیں تو مانوی اور روحانی اعتبار سے شب زندہ دار رہنے آلم جہاں اس رات سے جو استفادہ کرتے ہیں خدا کے نیک اور پاکیزہ لوگ واقعاً اراج کا ظرف ہے یہ رات اس قدر عظمتیں اس رات کو حاصل ہیں اب مختلف تعبیرات اور مختلف ضعویوں سے انہی معانی کو قرآن کریم نے بحث فرمایا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں بارگاہ قرآن میں چل کے کہ قرآن کریم نے کیا بحث فرمائی ہے سورہ انبیاء میں ارشاد ہے خدا وند عالم نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے اللہ ہے جو کہ خالق ہے رات کا بھی اور دن کا بھی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیتیس اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر اسی ہے ایٹی ولہو اختلاف اللیل والنہار اللہ ہے جو قادر ہے صرف اسی کے لیے ہے لیل و نہار کا اختلاف یہ اختلاف جو ہے وہ بہرد یہاں پہ مفسرین نے دو طرح کے معانی جو ہیں وہ کیے ہیں ایک تو دن اور رات میں اختلاف ہے یعنی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں دن بھی اسی طرح چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بعض نے یہ معنی مراد لیا ہے لیکن بعض نے اس سے کہ برخلاف ایک اور معنی مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جان نشین ہیں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے رات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر دن آتا ہے دن کے بعد پھر دوبارہ رات آتی ہے البتہ ممکن ہے یہ دونوں معنی اپنی جگہ پہ مراد ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو دوسرا معنی ہے اس کی نسبتا زیادہ جو ہے وہ تعیید فرمائی ہے قرآن کریم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں ارشاد فرمایا ہوا اللذی جعل اللیل و النہار خلفتا یہ اسی معنی میں ہے اللہ ہوا ہے جو قادر مطلق کہ جس نے رات کو دن کا جو ہے وہ خلیفہ یعنی جان نشین قرار دیا اور اسی طرح برعکس بھی ہے کہ دن کو اس کا رات کا جو ہے وہ جان نشین قرار دیا لہا گویا ایک دوسرے کے بعد ہیں دونوں ایک دوسرے کے بعد ہیں ایک تو یوں ہے پھر پروردگار سورہ قصص میں عجیب انداز سے بہت ہی انسان کے لئے معانی خیز اور دعوت اور حکمتوں سے بھری ہوئی ایک بات ہے مزید ارشاد فرماتا ہے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل ارائیت من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیامہ من الہ غیر اللہ اتیکم بغیاء سبحان اللہ مجھے آئے اس بات کا جواب دو میرا حبیب پوچھو ان سے کہ جواب دیں کہ اگر پروردگار جو ہے رات کو قیامت تک کیلئے قرار دے دیتا اللہ اکبر رات ہی ہوتی اس کائنات کے اندر اس عالم کے اندر اور پھر بتاؤ ذرا کون ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہیں روشنی عطا کرتا الحمدللہ رب العالم خدایہ تیری ذات سبحان ہے پروردگار تیری ذات کریم ہے واقعا اگر واقعا تا الہ یوم القیامہ جو ہے تا قیام قیامت اگر رات ہوتی تو کیا کر لیتا ہے انسان اگر نور کی شناخت نہ ہوتی انسان کو پھر اسی طرح اگلی آیت میں سورہ قصص کی آیت نمبر اکتر اور پھر بہتر میں ارشاد فرماتا ہے قُلَا رَعَيْتُمِن جَعَلَ اللَّهَ عَلَيْكُمُ النَّهَارِ سَرْمَدًا الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ الْا هُنْ غَيْرُ اللَّهِ آتِكُمْ بِالْعِلِ اگر اللہ جو ہے الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ تا قیام قیامت اگر دن ہی ہوتا روشنی ہوتی اور رات نہ ہوتی رات کی عظمتیں اور برکتیں نہ ہوتیں تو کون سا معبود ہے جو تمہیں رات سے متعارف کرواتا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی اس طرح ملی ہوئی ہے اللہ کی عظمتیں اور خدا بند عالم کی قدرتوں کو انسان اگر دیکھے کڑی سے کڑی اس طرح ملی ہوئی ہے کہ اگر ایک کڑی کو جدا کر دیا جائے تو اصلاً زندگی کا تصور باطل ہو جائے اگر زندگی کا تصور ختم ہو جائے رات نہ ہوتی صرف دن ہوتا یا دن نہ ہوتا خالی رات ہوتی چاند نہ ہوتا خالی سورج ہوتا یا یہ ہے کہ خالی تنہا چاند ہوتا نہیں یہ ساری یہ سارا سرکل اس قدر ایک دوسرے سے ہم آہنگ گو رہا ایک دوسرے سے مربوط ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی علیدہ کر دی جائے اسی زمین کی مخلوقات کو آپ دیکھیں خالی پہاڑ ہوتے تو کیا ہوتا زندگی نہ ہوتی خالی پانی ہوتا تو کیا ہوتا زندگی نہیں ہو سکتی تنہا جو ہے وہ زمین ہم سطح ہوتی تو اب بھی زندگی ممکن نہ تھی اللہ اکبر خدا بندہ تیری حمد و سنا ہے اور وردگار کہ تُو نے یہ ساری کائنات اس قدر متوازن اس قدر متعادل اس قدر حسین و جمیل خلق فرمائی ہے کہ اگر ایک چیز بھی اس سے جدا ہو جائے تو زندگی کا تصور انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا موسیقی